اسلام علیکم خواتین و حضرات وہ پاکستانی ادھاکارہیں جو سب سے زیادہ ڈراماز میں پیسے لیتی ہیں وہ کون سی ہیں ادھاکارہیں بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواستے کہ میرے چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب ساتھ میں کر دیجئے گا بیل ایکن کا برن پیس تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستانی ڈراما انڈسٹری زبزز ڈرامے تیار کر رہی ہے پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں ایسی باسلاحیت ادھاکارہیں اور ادھاکار ہیں جو شاندار اور بہترین ادھاکاری کے جوہر دکھاتی بھی نظر آ رہی ہیں اسی وجہ سے ان ادھاکارہوں کی مانگ بھی کافی زیادہ ہوتی جا رہی ہے ڈراموں میں آج بات کریں گے ان ادھاکارہوں کی جو سب سے زیادہ پیسے لیتی ہیں ایک ڈراما میں ایک اپیسوڈ کرنے کے ان میں سب سے پہلی ادھاکارہ جو آتی ہیں وہ ہیں مائرہ خان مائرہ خان کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے وہ اتنی فیم رکھتی ہیں کہ ان کی انسٹرگرام پر کافی زیادہ فالوینگ ہے یعنی سکس سے سیون میلین سے بھی زیادہ ہو چکی ہے وہ ایک ڈرامی کی ان کی مالیت آٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے ہے جو پر اپیسوڈ وہ لیتی ہیں دوسرے نمبر پر آنے والی ادھاکارہ مہوی شہیات ہیں جو ڈراما میں بھی کام کرتی بھی دکھائی دیتی ہیں اور فلموں میں بھی اور ان کی کمائی ہے آٹھ لاکھ روپے پر ڈراما پر اپیسوڈ یہ سب جان کر کافی زیادہ عام لوگ کافی حیران ہو رہے ہوں گے اب چلتی ہیں ہم تیسری سلیبرٹی کی طرف جن کا نام ہے سبا کمر جو چیخ باغی جیسے مشہور ڈرامے بھی کیے اور فلموں میں بھی کام کرتی بھی نظر آ رہی ہیں ایک ڈرامے میں ایک اسٹ کرنے کے وہ آٹھ لاکھ روپے لیتی ہیں سبا کمر کے بہت سے مشہور ڈرامے ہیں اور وہ کافی فیم بھی پا رہی ہیں آئے دن کبھی فوٹو شوٹ کرواتی بھی دکھائی دیتی ہیں اور اب تو انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی کھول رکھا ہے اب ہم بات کریں گے چوتھے نمبر پر آنے والی پاکستانی ٹیلیویزن کی آئیزہ خان اداکارہ کے بارے میں جو فلموں میں تو کام کرتی بھی دکھائی نہیں دے رہی لیکن ڈراموں میں جو بھی کردار ادا کرتی ہیں وہ بہتر سے بہترین ہوتے ہیں اور ہر ڈراما ان کا ہٹ سے سوپر ہٹ جاتا ہے ان کی ایک ڈرامے کی اور ایک اپیسوڈ کی مالیت چھ لاکھ پچاس ہزار روپے ہے اب بات کرتے ہیں اس اداکارہ کے بارے میں جس کے ہنر کے تمام لوگ ہی کائل ہیں اور لوگ انہیں چھوٹا پیکٹ بڑا دماکہ کے نام سے بلاتے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ سجل علی ہیں سجل علی ایک پاکستانی فلم زندگی اتنی حسین ہے میں بھی کام کیا اور ایک بولی ووڈ کی فلم موم میں بھی کام کرتی بھی دکھائی دیں سجل علی نے بہت سے مشہور ڈرامے کیے اور ان کی ایک ڈرامے کی اپیسوڈ میں جو رقم حاصل کرتی ہیں وہ ہے چھ لاک پچاس ہزار روپے ان کا ریسنٹلی بلوک بسٹر ڈراما یہ دل تمہارا ختم ہوا ہے جس میں انہوں نے بہترین کارکردگی بھی دکھائی ہے آپ کیا کہیں گے ان تمام ادھاکاراؤں کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے اگاہ کیجئے جیجے گا اجازت علانی کے بان